بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم جی افضال ارشد آپ کے ساتھ کون فوٹس کے اوپر بڑی بہترین ریس اپی آج لیکن یہ کسی کی ریکویسٹ ہے کہ علو مرگی کا شوربے والا سالان بنانا بتائیں جس طرح گھروں کے اندر نارمالی بنتا ہے یا پہلے بنایا جاتا تھا گھروں کے اندر جو بزرگ خواتین ہوتی تھیں جیسے میری والدہ ہیں یا میری نانی ہیں وہ بڑا اچھا سالان بنائے کرتی تھی شوربے والا اس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیشیز ہیں جیسے بیف بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ علو مرگی کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو سب سے کامن چیز ہے کہ شوربہ ایسا پکا ہوا ہو کہ مو سے نہ ہوترے اس کے اندر نہ پیاز نظر آئے نہ ٹوماتر نظر آئے اس طرح بہترین پکا ہوا ہونا چاہیے تو اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہے ہم نے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی جلدی اور اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک برطن جس کے اندر آپ پکا رہے ہوں تین عدد پیاز جس کو اس طرح بریک سلائسز میں کٹنا ہے جتنا باری کا آپ کٹ سکیں تو اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کڑائی کے اندر اگر آپ کوئی بھی ریسپی دیکھیں تو اس کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے وہ گھی سے گھی ڈال کے پیاز ڈال کے اس کو براؤن کرنا ہے لیکن گھی کے اندر پیاز پکانے سے سخت ہو جاتی ہے اور اس کے وہ گلے ہی نہیں شوربے کے اندر تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے شوربہ صحیح شوربہ بنانے کا کہ اس کو آپ ڈالیں بغیر گھی کے پیاز کو اس کے اندر ڈالیں تھوڑا سا پانی تقریبا ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے صرف اور صرف نمک ڈیل ٹی سپون میں ڈال رہا ہوں جو کہ ایک کلو گوشت اور آدھا کلو آلو ہیں ہمارے پاس مرگی جو ہے ایک کلو ہے اور اس کے نیچے آگ جلا کے اس پیاز کو ادھر آپ نے ابل نے دینا ہے یہ ابل نہیں ہے یہ اچھی طرح گلے کی پیاز تو میڈیم آگ پہ اس کو ادھر آپ رکھتے ہیں ڈھکے اور اس کو تقریبا پانچ سے چھ منٹ پکنے دیں سات سے آٹھ منٹ گزرے ہیں اور ہماری یہ پیاز ہے وہ اس طرح گل چکی ہے یہ دیکھیں بالکل پانی کے اندر بوائل ہو کے گل چکی ہے اب اس کے اندر آپ نے کہہ کرنا ہے ایک کپ گھی لینا ہے گھی کا استعمال ہم اس کے اندر کریں گے تو یہ ایک کپ گھی آپ نے اس کے اندر ڈال دانا ہے اور اس پیاز کو اب ادھر بھون لینا ہے اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ پانی یہاں پہ سوک جائے گا پیاز تھوڑی سی فرائے ہو جائے گی اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرگ اور لیسن کا پیسٹ بھی ڈالنا ہے تو جی جیسے ہی ادرگ لیسن تھوڑا سا پکے اور پیاز جو ہے وہ فرائے ہو جائے تو اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے لال مرچ ہے یہ اس کے اندر جائے گی دو ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون آپ ڈال لیں پونا ٹی سپون اس کے اندر ہلدی جائے گی اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم مکس کریں گے یہ جی ہمارا مسالہ ہے جو پیاز کی گریوی ہے اصل میں اب یہ مسالے ڈالتے ہی اس کے اندر آپ نے چکن شامل کر دینا ہے اس کو بھوننے کی ضرورت ہے تو اس کو بھونیں گے پہلے اگر بھوننا نہ جائے تو اس کے اندر سے ایک سمیل آتی ہے شوربے کے اندر تو وہ اس چیز سے ہم اس کو بچائیں گے اس کو ادرگ لسن کے ساتھ چار سے پانچ منٹ کے لیے بھوننا ہے کوئی تین چار منٹ ہم نے بھوننا ہے چکن کو اب اس کے اندر ٹوماٹر جائیں گے چار ادر ٹوماٹر جن کو باریک کاٹا ہے اور یہ اس کے اندر آپ سامل کرتا ہے اچھی طرح پکانا ہے تاکہ یہ ٹوماٹر جو ہیں یہ گریوی میں چینج ہو جائے تو یہ دیکھیں اس چکن کو پکتے ہوئے تقریباً بارہ منٹ گزر چکے ہیں مطلب اس کو کچھ نہیں کیا صرف ٹوماٹر ڈال کے اس کو پکنے دیا ہے تو ٹوماٹروں کا جو پانی ہے وہ اس طرح اس کے اندر گریوی بن گئی ہے بڑی اچھے طریقے سے اور یہ بالکل آئل اس کا اب اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اس کے اندر اب ہم نے شامل کرنے ہیں آلو، آدھا کلو آلو ہیں جن کو اس طرح بڑے پیسز میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور ان آلووں کو گلانا ہے اب دو چیزیں ہم نے کرنی ہے ادھر کہ ان آلووں کو گلانا ہے دوسرے نمبر پر اس کا شوربہ تیار کرنا ہے تو جتنی دیر آلو کلیں گے اتنی دیر ہمارا پانی بھی پک جانا چاہیے ساتھ کیونکہ کچھا پانی شوربہ کے اندر مزا نہیں دیتا اس کو ابھی ہم نے مزید دس سے بارہ چودہ پندرہ منٹ پکانا ہے آلو بھی گلیں گے اور شوربہ بھی بہترین تیار ہوگا تو اس کے اندر پانی ہم شامل کریں گے پانی آپ پر ڈپینڈ کرتا آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں میں اس کے اندر تقریباً ایک لٹر پانی ڈالوں گا تو یہ جلا گیا جی اس کے اندر ایک لٹر پانی اچھا جی یہ دیکھیں کہ اب اس کو ہم نے ادھر اچھی طرح پکانا ہے تاکہ اس کے اندر اگر کسی ٹماٹر میں پیاز کے اندر تھوڑی بہت کسر باقی ہو وہ بھی نکل جائے یہ آلو پک جائیں اور ہمارا جو شوربہ ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے اندر کوئی چار ہم سبز مرچیں بھی ڈال لیں گے کیونکہ مرچ ہم نے پہلے بھی ڈالی گیا تو چار سے پانچ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر مرچیں آ جائیں گے یہ ساری چیزیں اکٹھی پکیں گی اور اس کا جو فلیور ہے وہ مجھے خوشبو آ رہی ہے مطلب کہ خوشبویں جو ہیں وہ آپ کی سمجھیں کہ جو دماغ کے اندر آپ نے پہلے چیز ایکسپیرینس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے تو جیسے خوشبو آتی ہے آپ اندر کو یاد آتا ہے کہ یہ وہ فلیور ہے تو اسی طرح فیل ہو رہا ہے کہ خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے اور زبردست یہ ابھی پکے گا اس کو جیسے جوش آ جائے ڈھک دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کو چھینڈنا نہیں ہے ہلکی آنچ پہ اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا زیادہ فلیور آئے گا تقریباً بیس منٹ سے پک رہا ہے اور بہترین یہ ادھر پک چکا ہے مطلب اس کا جو فلیور ہے وہ زبردست ہے اس کی آگ اب تھوڑی سی لو کر دیں یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو گھی ہم نے ڈالا تھا یہ اس کے اوپر آ چکا ہے اور خوشبویں بڑی زبردست آ رہی ہیں اور آلو جو ہیں وہ بہترین گل چکے ہیں اگر میں آپ کو آلو چکر واہ دوں تو یہ دیکھیں بالکل نرم آلو ہے اور شوربہ جو ہے اس کو اگر دیکھ لیں تو یہ دیکھیں ٹوماتر کے چھلکے تو آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے کیونکہ وہ ڈالے ہیں اس کے اندر ہم نے باقی جو شوربہ ہے اس کے اندر پیاز یا اس طرح کی کوئی موٹی چیز نہیں ہے زبردست یہ بہترین گل چکا یہ دیکھیں تو جی سالن ہمارا ادھر بہترین تیار ہے اب ایک چیز آپ نے کرنی ہے ایڈ دینڈ کہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ اور باقی جو ہے اس کے اوپر دھنیا ڈالا جائے گا دھنیا سے دھنیا سمجھیں کہ اس سالن کی جان ہے دھنیا کے بغیر یہ کمپلیٹ نہیں ہے تو یہ میرے پاس ادھر تھوڑا سا زیرہ ہے اس کو اس کے اوپر آپ نے سپرنکل کرنا ہے صرف سمجھیں ایسے یادہ ٹی سپون کے برابر زیادہ نہیں اور یہ دھنیا جو ہے سبز دھنیا کٹا ہوا یہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے تو اس کو دو منٹ میں ڈاک رہا ہوں اور دو منٹ کے بعد اس کو کھول کے اس کی سرونگ کی جا سکتی ہے سالن ہمارا بہترین تیار ہے آئل اچھی طرح اوپر آ چکا ہے ہر چیز گلی ہوئی ہے خوشبو بہترین جس طرح سمجھیں کہ دیگی سالن ہوتا ہے اگر شوربے والا پکایا جائے تو اس کے اندر سے جس طرح خوشبو آتی ہے وہی اس کے اندر سیم خوشبو آ رہی ہے تو اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا سب یہ دیکھیں جی بہترین چکن، آلو اور شورا جو ہے آپ کا بلکل تیار ہے تو اس کو جو ہے تھوڑا سا ہم سرف کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لئے قیدر آدھر سے آدھا آلو بھی لیتے ہیں اور ایک آدھے ہیں چکن کا پیس یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں شوربے کا ٹیسٹ بہت اہلا آلو نہاید نرم ہے اور چکن جو ہے وہ بہترین گلہ ہوئے اوبرال جو اس کے اندر مین چیز ہے وہ شورب ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت آلہ ہے مطلب کہ آپ بنائیں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور مزا آنے والا ہے جن کو پسند ہے علو شوربے والا سالن ان کے لیے یہ ایک بہترین ٹریٹ ہونے والی ہے سادہ ہے بلکل کوئی زیادہ اس کے اندر مسالے نہیں ہیں بلکل بیسک مسالے لیکن ٹیسٹ اس کا پھر بھی بہت آلہ ہے تو اس ریسپی کو ضرور انجوائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا گھر کے اندر اگر آپ بناتے ہیں تو اس کو بھی ایک دفعہ بنا کے دیکھیں انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اللہ حافظ